بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملک میں شانتی قائم کر دی اس کے علاوہ اتر کے پہاڑوں میں جو عیسائی ریاستیں اندلوز کی حکومت کے پرباو سے آزاد تھیں انہیں بھی اپنی ماتہتی میں لے کر ان سے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا ان ناصر نے اپنی فوج کو بہت مضبوط کیا اس کے لیے اس نے اپنی فوج کی تعداد ڈیڑھ لاکھ تک کر لی اس کے علاوہ دو سو جہاز اس کے سمندری بیڑے میں شامل ہو گئے اندلوز کی اس بڑتی طاقت کو دیکھ کر کسطنطنیہ کی رومی حکومت فرانس اور جرمن کی حکومتوں نے اپنے پرتی ندی اس کے دربار میں بھیجنے شروع کر دیئے تاکہ وہ اس سے اپنے رشتے قائم کر سکے اسی دور میں ان ناصر نے جب یہ دیکھا کہ اباس خلافت میں اب جان باقی نہیں رہی تو اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا جس کے بعد وہ اور اس کے اترادی کاری خلیفہ کہلانے لگے عبد الرحمن آزم نہ کیول طاقتور اور انصاف پسند تھا بلکہ عوام کا خیال رکھنے والا بادشاہ تھا کہا جاتا ہے ایک بار اس کے لڑکے نے بغاوت کر دی جس کے نتیجے میں عبد الرحمن نے اسے موت کی سزا سنا دی اور کہا ایک باپ کی حیثیت سے میں اس کی موت پر ساری زندگی آنسو بہاؤں گا لیکن میں باپ کے علاوہ ایک بادشاہ بھی ہوں اگر باگیوں کے ساتھ ریایت کروں گا تو سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی عبد الرحمن آزم نے مدینت زہرہ نامی ایک بستی بھی بسائی جس کے محل واسطو کلا کے نایاب نمونے تھے اس کے اندر اس نے ایک چڑیا گھر بھی بنوایا جسے دیکھنے اور منورنجن کے لیے شہر کے لوگ یہاں آتے تھے ان ناصر کے بعد اس کا بیٹا حکم دویم 961 ایسیوی میں تخت نشین ہوتا ہے جس نے تقریباً سولہ سال حکومت کی وہ پڑھنے لکھنے کا بہت شوقیم تھا اس نے اپنے زمانے میں شاہی پستکالے میں چار لاکھ کتابیں اکھٹی کی اور اس لائبریری میں کتابیں نقل کرانے کے لیے دس ہزار لکھنے والے لوگ موجود رہتے تھے اسلامی دنیا کے ہر حصے میں حکم کے پرتی ندی گھومتے رہتے تھے اور جب کوئی لیکھک اپنی کتاب پوری کر لیتا تو وہ اسے بڑی قیمت دے کر خرید لیتے جس کے بعد ان کتابوں کو شاہی لائبریری میں پہنچا دیا جاتا حکم دویم کے بعد اس کا لڑکا 966 ایسیوی میں ہشام دویم تخت نشین ہوتا ہے لیکن اس کے زمانے میں اندلوس پر جس شخص نے حکومت کی وہ اندلوس کا پردھان منطری محمد بن آمیر تھا جو منصور کے نام سے مشہور ہوا وہ کہنے کے لیے پردھان منطری تھا لیکن صحیح معنی میں اصل حکمران وہی تھا دراصل اتر کی عیسائی ریاستوں کی حکومت جب بھی موقع دیکھتی اسلامی علاقوں پر حملہ کر دیتی منصور نے اپنے 28 سال کے شاشنکال میں ان کے خلاف تقریباً 50 لڑائیاں لڑی اور ان تمام ریاستوں کو ہرا کر اپنی ماتہتی میں لے لیا اس کے علاوہ اس نے مراکش کے تقریباً سارے علاقے کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا کہا جاتا ہے منصور کے زمانے میں اندلوس جتنا شکتی شالی ہوا اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا منصور کے بعد ایک ہزار دو عیسوی میں اس کا بیٹا المزفر حکومت کی باگڈور کو سنبھالتا ہے لیکن چھ سال کی مدت میں ہی ایک ہزار آٹھ عیسوی میں اس کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اسی دوران ایک ہزار نو عیسوی میں بادشاہ حشام دویم کی بھی موت ہو جاتی ہے حکومت کے پتن کے اس دور میں بائیس سال کے بھی تر دس حکمران گتی پر بیٹھے اور چلے گئے اور آخر کار ایک ہزار تیس عیسوی میں اس حکومت کا پوری طرح خاتمہ ہو جاتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں اندلوس میں اموی خاندان نے تقریباً دھائی سو سال سے بھی زیادہ حکومت کی جو کی اندلوس کے اتحاس کا بڑا شاندار دور رہا اندلوس کی رازدانی قرطبہ اس دور میں ساری دنیا میں بغداد کے بعد دوسرا بڑا شہر بن گیا تھا یہاں اُدھوک دھندے کھیتی اور ویاپار میں بہت ترقی ہوئی گیان اور ویگیان کی بات کریں تو زہراوی جیسے چکت سک اسی دور میں ہوئے جن کی لکھی مشہور کتاب التصریف کے ذریعے ہی یوروپ میں سرزری کی شروعات ہوئی دینی عالموں میں یحیٰ بن یحیٰ جو کی امام مالک کے شاگرد تھے عبد الرحمن دویم کے دور میں چیف جسٹس تھے جن کے فیصلوں میں بادشاہ کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا تھا اموی حکمرانوں کے بعد بھی اندلوس کے بڑے بڑے شہر مسلمانوں کے ماں تحت رہے جن میں تشبیلیہ ساڑھے پانسو سال تلیتلا تین سو چھہاسی سال بنسلیہ پانسو بتیس سال مرسیہ پانسو پچھتر سال الماریہ سات سو نبی سال اور مالکہ آٹھ سو سال تک اسلامی حکومت میں شامل رہا تو یہ تھی اندلوس کی اموی حکومت کا دور آگے جانیں گے ایک اور آزاد خود مقتار حکومت خوارزم شاہی سلطنت کا دور گیارے سو چھپن عیسوی سے بارے سو اکتس ایسوی تک دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں